بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری عشاء کے بعد یہ تصویح پڑھ کر سوچو صبح ہوتے ہی محبوب کی کال پر کال آئے گی یعنی صبح ہوتے ہی نہیں آئے گی رات کوئی آئے گی صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ اپنے موبائل کبھر دیکھ سکتے ہیں جتنا پڑھا ہوگے اتنی شدید مفت ہوگی یہ بات میں نے کیوں کی اس لیے کہ یہ میں پہلے شیئر کر چکا ہوں میرے بہت سارے وظائف ہوتے ہیں جو میں نے پہلے شیئر کی ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی بتاتا ہے کہ میں اس وظیفے سے فائدہ ہوگا ہوں میں اس کو اگن پھر اسی لالچ کے اندر شیئر کرتا ہوں کہ چلو ایک کو فائدہ ہوا ہے مزید لوگوں کو فائدہ ہوگی کئی لوگوں نے وہ عمل دیکھا ہوتا ہے لیکن اس عمل کی اتنی ان کے نزدیک ہو نہیں ہوتی لیکن ہمارا یہ عمل مجھے ایک مہنری جو جرمنی میں رہتی ہے اور کافی ٹائم سے مجھ سے رابطے میں تھی ایک مہینے سے لیکن وہ ان کو اردو بھی اتنی زیادہ نہیں آتی تھی اور میری جو اکثر جو ہوتا تھا جو وظائف ہوتے تھے تو وہ مجھے سکرین شورٹ بھیجھ دیتی کہ اس کو انگلیش بھیجھ وہ مجھے سکرین شورٹ بھیجھ دیتی تھی کہ ان کو انگلیش میں لکھتے ہیں تو میں عموما ان کو رومن میں لکھ کے وہ موسکر سے ہوتا تھا اب جب اس کی باری آئی تو یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور اس سے مجھے مشکل ہوئی اور میں نے بڑی مشکلوں سے ان کو رومن میں لکھ کے اور یاد کروای ان کو اور ایک اچھا مجھے لگا کہ چلو ان کا مسئلہ بھی تھا اور خاص ان کا مسئلہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ تھا جن سے محبت کی شادی ہوئی ان کی اور کچھ ہی عرصے بعد ان کے وہاں پہ معاملات ہوگی میں ان کا نام نہیں شیئر کر رہا اس لیے میں ان کی بات بتا رہا ہوں فائٹنگ وہ بھی ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں گی تو میں نام شیئر نہیں کرنا بس جتنا میں نے آپ کو بتلا دیا کیونکہ ایسے معاملات بہت زیادہ آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو شک جائے گا تو اس پہ جب میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو یہ وظیفہ دیا کیونکہ اب سنگ کی شادی تھی اس کے بعد کوئی اور اس کی لائف میں آ گیا اور اب وہ ایک ایک مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ گھر سے باہر رہنا مہینے بعد کبھی مو دکھایا اور گھر بھی جب آتے تھے تو لڑائی جگڑا ہی ہوتا رہتا تھا یعنی آرام سے ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہتی ہے مجھے یہ والا آپ لکھ کے دے دیں اور اسی اردو ان کو کم آتی تھی کچھ انگلیش میں کوئی اردو میں بڑا اس طرح وہ بات کر دیں تو میں نے ان کے ساتھ نے یہ پورا میں نے ان کو لکھ کے دیا اور میں نے کہا یہ آپ پڑھا کریں ان کو اب وہ دیکھیں یہی ایک میں اس کو سمجھتا ہوں اپنی ایک اچھی کہ ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے اب وہ چاہے وہ اس کو اس نیت سے پاڑی لیکن قرآن کو تو پاڑ رہی ہیں اب مجھے پتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دس نقیاب کو تعالیٰ کرنے گا تو ان بہن کو کتنا اس پر عجل ملے گا اور میں نے ایک چیز ان کو سکھلائی ہے تو مجھے بڑا اچھا ایک فیل ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کہ کوئی قرآن پاک کی ایت پاڑ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگل قیامت کے جن میرے لیے بھی ایک بینک بیننس اس کا بڑھتا چلا جائے گا تو میں نے ان کو یاد کروایا یاد کرانے کے دوسرے دن تیسے دن پھر مجھے وائز ریکارڈ کر کے بیٹھی اب دیکھیں اب میں نے ٹھیک پڑھا ہے اور بہت زیادہ میس آت تھی اور کہتی تھی کہ بس یہاں تک کہتے ہیں تین چار دن میں مکمل بیڈریس پہ تھا الحمدللہ سمع الحمدللہ آپ کافی بہتر ہوں اور میں واپس خان کا استعان حسن حسین میں آ چکا ہوں تو اگر آپ ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو بجھ جمعہ جمعہ ہفتہ آپ آ سکتے ہیں اور کال پہ بھی آج سے آپ راپتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کال پہ آپ سے بات ضرور ہوگی اور کال کا ٹائم رات پاکستانی نو سے بارہ مجھے تھا نائن پی ایم ٹویل پی ایم تک اچھا یہ ان دہنے کا مجھے کہتی ہے مجھے کہ میں اس کو جتنا پڑھ دی جاتی ہوں شدت آتی جاتی ہے ان کے محبت کے لیے اور مجھے خود صبح آکے کہتی ہیں کہ رات بڑی تو مجھے یاد آئی ہو ایسی وہ جو ان کی آپس کی ایک محبت کی باتیں ہوتی جو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تو کہتی ہے میں جس دن کم پڑھ دی دی اس دن مجھے صبح محسوس ہوتا تھا کہ وہ چیز کم ہے تو میں کتنا اس کو پڑھا کروں میں نے کہا آپ اس کو کھلا پڑھیں جتنی آپ کو ان سے محبت چاہیے نہ تو اتنا آپ اس کو پڑھا کریں الحمدللہ بہت سیٹیفائز تھی اور بہت اچھی دعاوں کے ساتھ انہیں نے یاد کیا اور میں نے کہا یارے میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا لیکن آج پھر ایک دفعہ شیئر کرتا جاؤں جن لوگوں تک یہ نہیں پہنچی اور خاص کا جمعہ بیوی ہے ان کے لیے بھی ہے اور خاص کا راپ اس کے لیے بھی جو آپ سے نراز ہے آپ کا محبوب ہے دور چلا گیا آپ سے بات نہیں کر رہا آپ کو بلوک کر دیا انچاللہ اللہ عزیز ایسی واقسی محبت ہوگی کہ آپ اس محبت کو میشہ یاد رکھیں گے انتہائی آسان ہے اس ویڈیو کے نشے کروں گا آپ اس آپ سے چھوٹی سی قضائش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا لائک کر لیں پھر آگے ہم چلتے ہیں آپ نے لائک کر لیا بہت شکریہ چینل کے نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ ایک ایبیل ایک ان کے وٹن کوئیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹس ویڈیز آپ کو بروپ مل سکے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو مازے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کومنٹ میں اللہ آپ نے ضرور لکھنا ہے تو آپ نے اس کی دعا کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے آمین ضرور کرنا ہے آپ کی آمین سے لوگوں کو بہت ضرورت ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف آپ لکھ سکتے ہیں ضرور لکھئے گا یعنی تو زبان سے کہیے گا دل سے ضرور آمین کہیے گا اسلام علیکم مفتی بلال صاحب مجھے آپ سے اس عمر کی اجازت لینی ہے میرا منگیتہ چار دن سے نراز ہے اور نمبر بھی بن جا رہا ہے ان کا ہماری شادی کی بات چر رہی تھی بس تھوڑی نراز کی ہوئی ہو گئی ان کا چار دن سے نمبر بند رہا ہے آپ میرے لئے بھی کچھ بتا دیں ایک ان کے لئے دعا کریں گے کہ جل سے جلد ان کے نمبر انگلوک ہو جائے جل سے جلد ان کی شادی ہو جائے جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے جو ان پر نظر ہے حصد بندشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان خوب اتفاق اتحاد محبت شادی کے بعد بھی حصیٰ خوشی زندگی کے گزارے آمین سم آمین یا رب العالمین اب یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں نظر حصد کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے بندش کا بھی ہو سکتا ہے کسی کی طرف سے اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے کچھ ہو سکتا ہے ابھی باری چھوٹی سی بات ہوئی ہے تو یہ جو عمل تعالیٰ نظر حصد ہوتی ہے یہ ایسے تو نہیں دریکلی جا کے اس کے دل پر اثر ہو جائے وہ دونوں میں ایسی کنورسیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ایسی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بھیج میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے جو غلط سامیہیں ڈال دیتا ہے یہ اس اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے تمہیں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے آپ کا تو آپ یہی سکرین شاٹ لے کر میرے پایومنٹ نمبر پر بھیجئے اور ان سے کہیے کہ مختص آپ کو یہ دکھائیں انشاءاللہ میں آپ کا مسئلہ حال کروں گا اور اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا لطیف ہوں صبح شام آپ لا محتوط ادا ہزار اللاکوں کی تعداد کے اندر پڑھیں انشاءاللہ پہلے ہی دن وہ آپ کو ضرورا بلاک کرے گا اور اس کی باعجازت آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں یہ عمل باعجازت ہے اور انشاءاللہ اس کو جس مقصد کیلئے آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے آمین اس کے بعد دوسرے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم میں فاطمہ بول رہی ہوں آپ بول نہیں رہی ہیں آپ دکھ رہی ہیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میرے شہر کے بارے میں ان کے لئے دعا کیجئے بہت میرے سے میں سب ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہیں اور کسی کی پکچر ملا اور کسی کے ساتھ میں رہتے ہیں میرے پر میرے پر دیان نہیں دیتے ہیں تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے عزبان کے والے سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا فرمائے ان کے شہر کے درمیان میں ان کی محبت الفت دل میں رکھیں اور ان کے شہر کے علاوہ یعنی ان کا شہر ان کے علاوہ کسی کی طرف بھی مت دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں خوب اتفاق اتحاد محبت الفت پیدا فرمائے جو بھی آپ اس کے اندر مس انڈرسٹیننگ ہے جو بھی آپ کے اس کے اندر جو غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ دونہ میاں بیوی کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اللہ تعالیٰ دونہ میاں بیوی کو صحت اندرسی والی نمی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین یارب العالمین تو چلتے ہیں وزیفے کی طرف یہ وزیفہ آپ نے ایک تصویح پوری ایک سو ایک مرتبہ جب میں ایک تصویح کہتا ہوں اس سے مراد ایک سو ایک مرتبہ بتا قدام میں اتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر آپ نے کم از کم جب یہ پڑھیں گے تین مرتبہ درودے برینی پڑھنا ہے وہ درودے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے شیئر کرنے جارہا ہوں تھوڑی سی لمبی ہے سیادہ نہیں ہے دو لائنس کی ہے یعنی لمبی اس کو نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کو آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ محبت کے اندر بہت آپ کو کام آئے گی چیسا بھی محبوب ہے جس طرح کبھی ہے چتنے بھی آپ پر ظلم ڈالے اس عمل کے بعد ایسا مٹھا شیرین ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ مٹھا پھر صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سیدہ ہوگا کونسی آیتہ آپ کے سکین کے پر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنُهُ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ پڑھنا ہے پھر آقم اتیمت عدود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کی تصویر کے اوپر دم کرنینا ہے نہ بھی دم کریں آنکھیں بند کر کے تصور کے اوپر دم کرتے رہیں جتنا پڑھیں گے اتنی شدید ہوگا کم از کم ایک سو ایک مرتبہ تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنا ہے اس سے زیادہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ان بہین کی طرح جتنا پڑھتی ہوگے محبت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ضرور عمل کیجئے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکٹ ٹوڈیو کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ